جن کو کیجے نہیں کروایا ہے یہ دیرے پہ ہیں اور وہ ادھر گاؤں میں تھڑا وہ شاید گھوڑیاں اس ٹائم بالکل ادھر سامنے میرے کھڑی ہیں کہ ان کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ یہ ادھر کسی کو بھی نہیں پاس آنے دیتا ہے ہجی پتہ نہیں اس کی طرح کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ ادھر ہوں باقی گھوڑے ماشاءاللہ ہی تو بڑا باقی جو اس کے علاوہ جو جانور ہیں دور سے ہی لیتا ہے بندے کو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میرے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ تو آج دوستو دیرے پہ پہنچا ہے آج تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں اصل میں زیادہ ہمیں ٹائم لگیا وہ ایک سپریے لے کے آئے تھے جانوروں کے لیے تو وہ سپریے جو ہے دوستو بہت مشکل سے ملا ہے جانوروں کو لگاتے ہیں تو انشاءاللہ خیر کرے گا فرق پڑے گا انشاءاللہ باقی کافی دوستو کے کمنٹ سے ان کا شروفیہ بتانے کے لیے میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو سپریے ہیں کافی دوستو نے ڈیفنٹ ڈیفنٹ نام سے سوڈیسٹ کیے ہیں سپریے لیکن ہمیں جو ملے ہیں بڑی ہی مشکل سے یہ والا جو سپریے ہم نے ڈونڈا ہے تقریباً جتنی دکانوں سے پتہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں آرہے نہیں آرہے شورٹ ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باقی ماشاءاللہ آئے ہیں تو تیتر کو لگا دیا ہے بڑا پاس جائیں تو دور سے ہی لیتا بندے کو باقی دوستو ماشاءاللہ موسم کافی مزے کا بنا ہوئا ہے آج سے جو ہے وہ ویڈر جو ہے ویڈر سے تو ایسی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے بعد جب بارشیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ والے جو دو درخت تھے پودے جو سڑے تھے کافی دوستوں کو پتا ہوگا آگ لگی تھی ادھر فصل کو لگائی تھی تو یہ والے جو درخت ہے ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں باقی گوڑے ماشاءاللہ آج تو بڑا مزے کا موسم بنا ہوگا دوستو یہ تر میں پچھر ٹھینٹا ہوں فائنلی ہمیں سپریہ ملی ہے تو حالات بڑے اقراب ہیں لہذا باہر بھی باندھا ہے لیکن نا بہتری کی طرف نہیں آرہی اللہ خیر کرے گا اب یہ جو سپریہ ہے اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ یہ جو جانور بیمار ہے نا ان کے زخموں پر سپریہ دور رکھتے مارین دور رکھتے پیشاں 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 آج تھے یہ سپریہ کیا جا رہا ہے باقی جو اس کے علاوہ جو جانور ہیں جن کے پاہم پر زخم جیسے یہ ہے اس کے علاوہ ایک یہ ادھر اندر بیٹھ ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو بچھی ہیں ان کو لگائیں گے جن کے پاہم پر زخم جیسے یہ ہے اس کے علاوہ ایک یہ ادھر اندر بیٹھ ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو بچھی ہیں ان کو لگائیں گے بس 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 سبرید اسو چندتا ہے اصل میں یہ نا زخم بیچاروں کا بہت ہوگی ہیں بڑا تنگ کر رہی ہے لیکن پھر بھی نا مکھی زیادہ تنگ کرنے کے ویجے سے دوبارہ وہ لگا رہے ہیں کپڑا اللہ خیر کرے گا یہ والے چھوٹے جانور تھا جو ہیں بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے باقی بہت دوستوں نے بہت بہت ٹوٹکے بتائیں ان کا شکریہ لیکن جو قسمت میں ہوگا جو ٹھیک ہوگا جس سے جس سے اللہ نے ٹھیک کرنا چاہا اسے سے ہی ٹھیک ہوں گے بکری ہیں جو آپ نے مزہ سے چاہ رہے ہیں جو آئے کر رہی ہیں جو چل رہا ہے دوستو ہوا شکر چل رہی ہے آج گرمی نہیں ہے گوڑے بھی کافی فیٹ کا آج ان کو کیزے نہیں کروایا شباش آج ان کو کیزے نہیں کیا بیسی کھڑے ہیں میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ مستانے کو دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے دوستو دوستو یہ والا سبریہ ہے جو کہ سارے جانوروں کو ہیں جو لگا دیا ہے یہ بہتر سے اگر کسی نے لگوانا ہو تو پچھر لے سکتے ہیں سیک آرڈس کا نام ہے باقی ان کو لگاتے ہیں بڑے جانوروں کو یہ بڑی گئے دوستو اس کے جو پاہوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو لگواتی بڑا مشکل سے ہیں پیشاں 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 کرتے ہیں چونسی سپریہ دا فورا لگا کرے نا ہائی ہار پاسے لگ جاند ہے بڑا بی تنگ کر رہی ہکر لات چانسی بس لگ گیا ہے دوستو اس کو بھی باقی مرگیاں جو ہے شیطان مرگا چار پہیوں پہ جڑا ہوئے ادھر کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ ادھر وہ ان فیملی رہ رہی ہیں ان کی اور یہ اوپر مرگیاں بیٹھوئی ہیں ادھر کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ ادھر وہ ان فیملی رہ رہی ہیں ان کی اور یہ اوپر مرگیاں بیٹھوئی ہیں کبوتر اور خرکوش بھی اندر ہی ہیں گھوڑے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج اپنے چارے کا جو انتظار کر رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں مستانہ جو ہے کسی کو بھی نہیں پاس آنے گیتا ہے حجیب بدن اس کے حرکات وہی پڑی ہیں رسی پکڑ کے پھر اس کے پاس پانا جانا پڑتا ہے ان کو صرف اپنا چارہ ہی نظر آ رہا ہے جو کہ یہ ابھی ان کو چارہ ڈالے گا حالانکہ ان کے آگے پڑا دوستو پھر بھی جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آگے چارہ نہیں پڑا ان کی نظر ادھر ہی ہے چارے کی طرف ہی یہ بھائی اب چارہ کٹ رہا ہے مشین سے ان کو دوستو چارہ ڈال لیا ہے اب یہ جو ڈش اٹ رہے ہیں وہ فل بڑھ چکی ہے اس کی اس کی رہے گی ان کی رہے گی ہے وہ ابھی بڑھ جاتی وہ لے کے آ رہے ہیں اب ان دیکھیں بڑے مزے سے جو ہے اپنا چارہ انجوائے کر رہے ہیں دوستو اگر وہ والے کتر کے پٹھے نہ رہے ہیں تو یہ سارے بائی نکال کے پھینک دیتا ہے اتنا نکھرے والا ہے ان کا چارہ بھی آ چکے ہیں سامول اور ساجن کا امید ہے دوستو میرے بلوگز آپ کو بور نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کل جو ہے وہ استاد بھی نہیں ہے استاد بھی اپنا چارہ انجوائے کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ کب آئیں گے رابطہ ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نکال آیا ہوں آنا ہوں یہ وہ ایک دو دن میں ادھر آ جائے گا تو جب وہ ادھر آئے گا تو انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے ہورس ٹریننگ سٹارٹ کریں گے چھوٹا وہ چھہ رہا تھا نا کچھ دوستو کو بتا ہوگا اس کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرنی ہے وہ دوسرے گاؤں میں کھڑا ہے مطلب یہ ڈیرے پہ ہیں اور وہ ادھر گاؤں میں کھڑا ہے وہ شاید ہم ادھر لے آئے ہیں کیونکہ مستانے کی ٹریننگ اور اس کی ٹریننگ جو ہے اس میں کوئی چھوٹی وغیرہ نہیں ہوتی تو اس کی ٹریننگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اور ادھر جو گھوڑا کھڑا ہے مستانے کا چھوٹا بھائی اس کی ٹریننگ بھی شاید ایک سال ایک سال یا چھے مند تک سٹارٹ ہو جائے تو وہ بھی انشاءاللہ بڑا مزہ آیا کرے گا جب تینوں بچھے رہے فل ٹرین ہو جائیں گے اور بڑا ایک میلے میں جائیں گے اور پڑ مار کے آئیں گے پھر جو آنا دل کو تسلی ہوگا یہ بکریاں بھی بڑا مزہ سے اپنے چارہ انجوائے کر رہی ہیں یہ والی جو بکریاں یہ اس بھائی کو دی ہوئی ہیں آدھے اس سے پھر ٹھیک ہے اور وہ ادھر جو باندھی ہوئی ہیں وہ اپنی ہی ہے ان میں ایک ہے سرف راز کی باقی ان کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ یہ ادھر نیچے سلانگیں نہ لگا لیں کیونکہ یہ بہت بہت اس کی جو ہے وہ یہ دیکھیں تقریبا یہ سو فٹ کی ہے میرے خیال میں یہ ٹھوال کا جو بور ہے یہ تقریبا سو فٹ کا ہے ان کا ڈر رہتا ہے کہ یہ ادھر سلانگیں نہ لگا لیں کسی دن ان کا بس جائی ڈا رہتا ہے باقی مرگیاں جو ہیں دوستو ادھر چڑھ کے بیٹھے ہوئی ہیں تو امید ہے دوستو آج کا ولوگ آپ کو بہت نہیں لگا ہوگا کیونکہ میرے پاس آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے تو میں نے پیسلی جو نو چھوٹیاں کی ہیں ولوگز کی جو میں نے ولوگز کی پیسلی نو چھوٹیاں کی ہیں دوستو ان کی جو ہے میں اب بالکل ہی چھوٹی ہونے دعا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرے ولوگز ہیں اب بالکل آئیں گے ایک بھی چھوٹی نہیں کروں گا انشاءاللہ اور میں اپنی کوشش فل کر رہا ہوں چاہے لیٹ آؤں چاہے جلدی آؤں ولوگ میرا لازمی آیا کرے گا اور باقی انشاءاللہ بڑے دنوں تک جو ہے وہ اپنی ہورسائیڈنگ کا ولوگ بھی بنائیں گے کچھ گوڑیاں جو ہے وہ فٹ ہو جائیں گی گوڑیاں اس ٹائم بالکل ادھر سامنے میرے کھڑی ہیں ایک منعج میں دیرہ فل زوم کر کے دکھاتا ہوں پیشان لیجئے گا وہ دیرہ ہے دوستو جہاں بندہ آ رہا ہے نا اس کے بیک سائیڈ پر گوڑیاں باندی ہوئی ہیں فینال تو گوڑی کوئی ساری نہیں نکالی اوپر باقی دوستو آج کا ولوگ جو ادھر تک ہی تھا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امیدہ آپ کو میرا ہی آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر زور کی تھی گا اللہ حافظ